جی جناب اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے نئے کورس کی طرف جس کا نام ہے Principles of Marketing اور جو یہ ہمارا کورس ہے Principles of Marketing اس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ Marketing کیا ہوتی ہے تو Marketing کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھا اگر آپ اس کے بارے میں تھریکٹیکلی نہیں جانتے ہیں تو پریکٹیکلی تو آپ اس کو سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب آپ کسی Marketing Campaign یا کسی Marketing Activity کا Target نہ ہو یا آپ خود کسی کو Target نہ کر رہے ہو اچھا آپ یہ کہیں گے کہ جو دو باتیں آپ نے کی ہیں اس میں پہلی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جس Age میں زندہ ہیں جس Information Age میں رہ رہے ہیں اس کے اندر شاید ہی کوئی وقت ایسا ہو جس میں ہم کسی نہ کسی Marketing Campaign ان کا Target نہ ہو لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہم خود کسی کو Target کر رہے ہوں یہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی ہوگی اچھا یہ آپ کو اس لیے بات سمجھ نہیں آئی کہ ابھی آپ نے ٹھیک طرح سے یہ نہیں سمجھا ہے کہ Marketing ہوتی کیا ہے یہ بات آپ اپنے پاس سوال کی صورت میں باقی رکھیے اور جس وقت آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ Marketing کیا ہوتی ہے تو پھر آپ میرے اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے کہ نہ صرف ہم ہر وقت کسی نہ کسی Marketing Campaign کا Target ہوتے ہیں بلکہ ہم خود بھی کسی نہ کسی کو Target کر رہے ہوتے ہیں آئیے ان سب چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ Marketing ہوتی کیا ہے What is Marketing یہ ہے کیا اصل میں اس کا essence کیا ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو Marketing ہے یہ Marketing سے نکلی ہے It's from Market لفظ Market جو ہے اس سے اس کو ڈرائیب کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لفظ Market سے ڈرائیب ہوئی ہے تو اس کے جو معنی ہیں اس کے جو میننگز ہیں اس کے اندر مارکٹ کے میننگز ضرور ہوں گے تو آپ دیکھئے لفظ Market کو ہم پہلے سمجھتے ہیں اور اس کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں Marketing کی سمجھ بھی آ جائے گی دیکھئے جو لفظ Market ہے اس کو ہم ایزا ناؤن بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم ایزا ورب بھی استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ناؤن کسی چیز کے ایزا ناؤن اور ایزا ورب میں فرق مکمل طور پر معلوم ہے تو اگر ایزا ناؤن دیکھیں تو Market یقیناً کسی چیز کا یا کسی جگہ کا یا کسی پروسس کا نام ہوتا ہے تو ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر ہمارے ہاں کچھ پلیسز کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کو ہم Market کہہ کے پکارتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو اگر کہیں پر خریداری کرنی ہوتی ہے تو اس خریدار کے طور پر آپ کو اگر گروسری خریدنی ہے تو آپ کسی ایسی Market کے بارے میں ضرور جانتے ہیں جہاں سے گروسری آئیٹمز یعنی وہ Market سے مراد کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں سے آپ کو گروسری آئیٹمز مل جاتی ہیں یعنی آپ نے کچھ بھی کبھی خریدنا ہو تو اس کو آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کسی جگہ کا نام آتا ہے کسی جگہ کے بارے میں آتا ہے وہ جگہ عام طور پر مارکیٹ کہلاتی ہے جس کو آپ لوگ بازار کا نام بھی دیتے ہیں یا مارکیٹ کا نام بھی دیتے ہیں اچھا اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی چیز بیچنی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے جو جگہ آتی ہے وہ مارکیٹ ہی ہوتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے ایک تو اس ای ناؤن لفظ مارکیٹ کسی ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر خرید و فروغ کی جاتی ہے دوسرا جو مارکیٹ ہے یہ عام طور پر ایک خاص طور پر اگر ہم ایکنومکس کی ڈومین میں جا کے دیکھیں تو یہ ایک میکنزم کا نام بھی ہے یعنی ایک ایسا مارکیٹ ایک پورا میکنزم ہے ایک نامکس کے اندر ایک پورا ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے یہ جو بائنگ ان سیلنگ ہے یہ ریگولیٹ ہوتی ہے تو ایک میکنزم کو بھی مارکیٹ کہا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو مارکیٹ ہے یہ عام طور پر سیٹ آف ایکچول ان پوٹینشل بائرز کو بھی کہا جاتا ہے یعنی مارکیٹنگ کے اندر یہ جو مارکیٹنگ کا سبجیکٹ ایریا ہے یہ سبجیکٹ ڈومین ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ جنرلی جو عام طور پر ہم ایسی جگہ جہاں پر خرید و فروخت ہو سکے اس کو مارکیٹ کہتے ہیں اور ایکنومکس میں یہ ایک پورے سسٹم ایک میکنزم کو کہا جاتا ہے اور مارکیٹنگ کے اندر اصل میں مارکیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے ایک ایسے گروہ کے لیے جو کسی پرادک کے کرنٹ بائیرز ہوتے ہیں یا اس کے فیوچر بائیرز ہو سکتے ہیں تو اس بات پہ ذرا غور کیجئے یہاں مارکیٹ ایز ای ناؤن سے مراد ہے سیٹ آف ایکچول این پوٹینشل بائیرز دیکھئے میں ایک یا دو مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا وہ جو ایک یا دو مثالیں میں آپ کو دیکھے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ دیکھئے کہ آپ نے فرض کریں کہ کوئی گاڑی ہے آپ کے پاس اور آپ اس گاڑی کو بیچنا چاہتے ہیں یا آپ اس گاڑی کو کسی اور کو آفر کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں یا آپ اسے کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جن کے اندر یہ پوٹینشل ہو کہ وہ آپ کی گاڑی کو خرید سکیں یا آپ کی گاڑی کو کرائے پر لے سکیں وہ آپ کی اس گاڑی کے مناسبت سے آپ کی مارکیٹ ہوں گے اسی طرح سے کسی بھی اورگنیزیشن کی جو پرادکٹس ہوتی ہیں ان کو جو لوگ کرنٹلی خرید رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ انہیں فیوچر میں خرید سکتے ہیں وہ ان کی مارکیٹ کہلاتے ہیں تو آپ کو یہ بات کلیر ہوئی کہ مارکیٹ سے مراد کیا ہے مارکیٹ سے مراد ہے سیٹ آف ایکچول این پوٹینشل بائرز تو اب آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہم اس پورے کوش کے اندر مارکیٹنگ میں جب بھی لفظ مارکیٹ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اس سے مراد ہے سیٹ آف ایکچول این پوٹینشل بائرز ایکچول بائرز وہ جو ابھی استعمال کریں آپ خود بھی تو دیکھیں نا آپ بہت ساری کمپنی کی پروڈکٹ کی مارکیٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کی پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ بہت ساری کمپنی کی فیوچر پروڈکٹ کے فیوچر بائر بھی ہو سکتے ہیں تو کہا جاتا ہے اچھا اب آئیے اسی ناؤن مارکیٹ آپ کو سمجھ آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مارکیٹ سے کیا مراد ہوا اچھا دیکھئے مارکیٹ چونکہ کسی کام کے ہونے یا کرنے سے متعلق ہوتا ہے تو مارکیٹ جب ہم اسی مارکیٹ استعمال کریں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا دیکھئے میں ایک دو فکرہ بولتا ہوں جس سے میں اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یعنی لیڈیز جنٹلمن آئی ہی پریڈیوس آ نیو پرادکٹ این ناؤ آئی ایم ٹو مارکیٹ اٹ اس کا کیا مطلب ہے میں یہاں پر لفظ مارکیٹ کو ایز او بستعمال کیا ہے یعنی میں اب اس کو مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے جناب کہ اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ نے اس ای ناؤن مارکیٹ میں یہ بات سمجھ لی تھی نا کہ مارکیٹ کا اس ای ناؤن مطلب ہوتا ہے سیٹ او ایکچول ان بھی ہوا کہ جب میں کہتا ہوں تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی اس پرادک کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے جو لوگ اس کو خرید سکتے ہیں تو دیکھئے as a verb مارکیٹ کا مطلب کیا ہوا to take something to the potential customers یعنی کسی چیز کو اس کے potential یا اس کے buyers تک لے جانے کا نام to market ہے اب غور کیجئے پھر marketing کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو marketing ہے یہ ایک process ہے اور یہ market سے drive کیا گیا ہے اور اس کے اندر دونوں meanings ہیں market as a noun کے meanings بھی شامل ہیں اور market as a verb کے meanings بھی شامل ہیں تو پھر nutshell میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ marketing is process of taking something to market دیکھئے یہاں کچھ دیر کے لیے رکھئے اور رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیجئے کہ جو marketing ہے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے it's a process of taking something to market یعنی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو کسی product کو کسی service کو کسی value کو کسی idea کو کسی ideology کو کسی چیز کو ان لوگوں تک لے جانا ان کے سامنے پیش کرنا جو اس کو acquire کر سکیں یا جو اس کو buyer کر سکیں اس کو marketing کا نام دیتے کیا آپ کو یہ بات clear ہوئی آپ ذرا غور کیجئے لفظ marketing کا مطلب کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کا مطلب ہے taking something to those who can acquire something who can buy something امید ہے آپ کو یہ بیسک بات سمجھائی ہوگی ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو ہم اس کی ایک definition کے اوپر غور